میں آج ممتہ جی کے ساتھ ہوں اور ممتہ جی کا بہت بڑا سمرتھک ہوں ممتہ جن کا اچھا لیفٹینٹ ہوں ان کا اس کے باوجود جو دیش میں باتیں ہو رہی ہیں اس کو دیکھتے ہوئے میں کہنا چاہوں گا کہ چاروں دور سے گزر گیا ہے یہ اپہاس اپیکشاہ ترسکار اور دمن سے گزرتے ہوئے راہل گاندھی لال چوک کشمیر میں شرنگر میں جھنڈا پھرانے جا رہے ہیں یعنی کہ چار دور سے گزرنے کے بعد سمان ان کے قدم چومیں گی یا چوم رہی ہے اس میں دور آئے نہیں ہیں مہاتمہ گاندھی کی باتوں کو راہل گاندھی نے اپنی یاطرہ سے اپنے سنکلب سے اپنے ڈیٹرمنیشن سے اپنے کمیٹمنٹ سے اور اپنے آت مشواہ سے پورا کر کے دکھا دیا اپہاس سے سمان تک کی یاطرہ انہوں نے پوری کی اور اس کے لئے ان کو بہت بہت بدھائی ہوتا ہے کیوں نہیں ہوتا ہے اب دیکھئے ابھی پردھان منطری کون ہوگا اس کا فیصلہ تو بھارت کی جنتہ کرے گی الگ الگ سنکھیا بل جو ہے الگ الگ پارٹیز کے ہوں گے وہ لوگ ملیں گے ایک گھٹ ہوں گے ایک جھٹ ہوں گے اس میں بہت بڑا ہاتھ ہماری محمتہ بینر جی جی کا بھی ہوگا محمتہ بینر جی جی کی تو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ٹو تھاؤزن ٹونٹی فور میں ایک بہت بڑی گیم چنجر بن کر سامنے آئیں گی مہیلہ ہے مہیلہ ہے اور پہلی مہیلہ آج مکہ منطری ہیں جو لگاتار لوگوں کے دھن شکتی کا جواب اپنے جن شکتی سے دے رہی ہیں لوگوں کو اس طرح سے دمن یا لوگوں کا جس طرح سے ان کے خلاف پرچار ہوا پرسار ہوا اس کا بہت بڑیہ سے جواب دے رہے ہیں تو محمتہ بینر جی کو تو آج آپ کوئی بھی ایسا نہیں ہے دیش میں جو ان کو لائٹلی لے سکتا ہے وہ بہت بڑی نیتا ہے یا دیش کی سر و من سب سے زیادہ لیڈر آف دا ماسز ان ٹو سنس اگر کوئی ہے یا آج کے دن صحیح معنی میں کوئی آئرن لیڈی ہے جو کس کس کے بعد بہت ہی سوفٹ ہارٹ ہے کائنڈ ہارٹ ہے تو وہ ہے محمتہ بینر جی ان کے پر لوگوں کی نگاہیں ٹکی ہوئی ہیں اس میں دو رائن ہیں لیکن آپ کے سوال کا جواب کیا چناؤں میں اس پر فرق پڑے گا اور راہول گانڈی کہ پڑے گا کیوں پڑنا ہی چاہیے کیوں نہیں پڑے گا پڑ سکتا ہے کیونکہ آپ نے خود دیکھا ہوگا جگن ریڈی بھی اس کے پہلے انہوں نے یاترہ کی تھی آج جو جگن ریڈی کو اتنا اگنور کیا گیا تھا ہٹا دیا گیا تھا جگن ریڈی نے آئی یاترہ کر کے آخر مخ منطری کا صرف دعوے دار نہیں مقم اپنے آپ کو مخ منطری ثابت بھی کر کے دکھا دیا تو یاترہ بہت دھم ہے اور خاص کہ راہول گانڈی کی یاترہ میں خاص دیکھ رہا ہوں ایک کمیٹمنٹ ہے ایک ان کے اندر بہت بڑیہ سنکلپ ہے دیش کو جوڑنے کی بہت بڑیہ ان کے اندر ایک وزڈم ہے پالیسی ہے آئیڈیاز ہیں اور سب سے بڑی بات ہے کہ ان کی آنسٹی کے ساتھ ان کی یاترہ میں ٹرانسپیرنسی بھی دکھائی پڑتی ہے یعنی سچائی بھی ہے اور پاردرشتہ بھی ہے میرا ہمیشہ سے ماننا رہا ہے کہ گوڈ ایڈمیسٹریشن میں یا گوڈ پالٹکس میں یا گوڈ یاترہ میں آنسٹی کا ہونا بہت ضروری ہے پساتھی ساتھ پاردرشتہ کا بھی ہونا اتنا ہی ضروری ہے دیکھیں میں تو اس پر راہل گاندی کیوں شمتہ کیوں نہیں ہے ان کے پریوار میں کتنے لوگ بن چکے ہیں اور ان لوگوں کا دیش کے پردی بہت سبتہ یوگدان ہے آج شاید کسی پارٹی میں کسی کا اتنا یوگدان نہیں ہے دیش کی آزادی کے لیے یا دیش کے نرمان میں جتنا راہل گاندی کا دادا کا نانا کا یہ پورے پریوار کا جو ہے آپ نے دیکھا ہے موسیقی موسیقی